موسیقی موسیقی مہترم حضرات سامین اکرام میں آپ سبھی لوگوں کا بہت شکر بزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے اور پورا وقت دیا اس کے لئے میں بہت شکر بزار ہوں دوستوں آپ کی دعائیں ہم سب کے لئے کامبی کا ذریعہ ہیں آپ نے دعائوں سے نوازہ آپ کی موجودگی اس بات کی آکاسی کرتی ہے کہ آپ نے جو ہے جتنے بھی طلبات ہیں ان سب کو دعائوں سے نوازہ ہے یقیناً آپ کی موجودگی اس بات کی گواہ دے رہی ہے حضرات اکرامی اب وقت زیادہ نہیں ہے اس لئے میں حضرت مولانا ناصر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ اپنے تمہیدی کلمات سے ہم سب کو نواز دیں اس کے بعد اس پرگرام کو اختتام کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آن بان شان کے ساتھ پھر سے دوبارہ جلسہ منعقب کیا جائے گا تو آئیے حضرت مولانا کے کچھ باتیں سنتے ہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علاما اللہ نبی بعدہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی في كلامه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو ادیدت ان اوحی ثم اقتل ثم اوحی ثم اقتل ثم اوحی ثم اقتل معزز سامین محترم حاضرین کافی دیر سے آپ سبھی حضرات کے سامنے ان بچوں نے پرگرام پیش کیے اور مقالمے کے ذریعے نظم و نشر کے ذریعے ہر عنوان سے آپ کو دین سمجھانے کی کوشش کی اور یہ محنت اور کابشوں کا نتیجہ ہے جناب حضرت مولانا محمد اشتیاق صاحب ندوی دامت برکات احوم کا اخیر میں میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنا بتا دوں کہ آج یوم جمہوریت کا تہتر ہوا یہ اجلاس ہے آزادی جمہوریت کے قانون لاغو ہوئے بہتر سال ہو گئے اور پندرہ اگست سن انیس سو سیتالیس میں دیس آزاد ہوا وہ جشن آزادی ہوتی ہے اور یہ جشن جمہوریت جو چھبیس جنوری سن انیس سو پچاس میں جمہوریت یعنی حوریت آزادیت یعنی ہر فرقے کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا فل ادھکار دیا گیا یہ قانون چھبیس جنوری سن انیس سو پچاس میں لاغو ہوا ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹے سے مدرسہ نور الاسلام کے بچوں نے مقالمہ پیش کیا آج ان مدرسوں کو دہستگردی کے اڈا بنایا جا رہا ہے ارے خدا کی قسم آج آزادی آزادی جن حضرات نے بڑھ چڑھ کر آزادی کی جنگ میں حصہ لیا آج تاریخ سے ان کے نام بھی مٹا دیئے گئے ارے میں کہتا ہوں آج مدرسے والوں کو دہستگرد بتایا جاتا ہے خدا کی قسم چار سو عربی مدرسی تھے دلی کے چاروں طرف ایک بھی نہ نازم رہا نہ محتمیم رہا نہ طالب علم رہا ارے تمام کے تمام انگریز گورنمنٹ سے ٹکرا کر شہید ہو گئے سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آجادی کے بعد انگریز مورک لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر مراد آباد تک اور دلی سے لے کر گازی آباد تک اور دلی سے لے کر پانی پت تک اور دلی سے لے کر میرر تک چاروں طرف کے جتنے درخت تھے اور ان کے جتنے تہنے تھے ارے کوئی تہنہ ایسا نہ تھا جس میں کسی نہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو ہم ہندوستان میں کسی پارٹی کے ممنون کرم ہو کر نہیں جیتے ہم جیتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دوبندی اسیر مالٹا کے احسان تلے ہم جیتے ہیں شیخ الارب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کے احسان تلے ہم جیتے ہیں حضرت لاہوری کے احسان تلے ہم جیتے ہیں سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے احسان تلے ارے شیخ الہند کو مالٹے کی جیل میں قید کیا گیا تین سال جیل کاتی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دوبندی نے اور آخیر وقت میں جب غسل دیا جا رہا تھا غسل دینے والے عملے نے دیکھا کہ حضرت پر حضرت کی کمر پر کمر پر کچھ کالے کالے نشانات ہیں تو پوچھا یہ نشانات کس چیز کے ہیں جوام ملا جب حضرت کو مالٹے کی جیل میں قید کیا گیا تھا تو ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوانے کے لیے انگریز گورمنٹ ساری ساری رات مولانا کی کمر پر کورے مارا کرتی تھی لیکن مولانا نے اپنی کمر پر کورے تو کھا لیے مگر اللہ کے نبی کی کسی ایک امتی کو کافر نہ لکھا یہ ہمارے اکابرین کا کارنامہ ہے اور ایک ان کے اکابرین ہے جنہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیا یہ بھی کافر وہ بھی کافر آسا مکہ والے مدینہ والے ارے تم ہمارے علماء کرام کی ہمارے اکابرین کی بات کرتے ہو ارے تم نے کون سا کندہ دے رکھا ہے دین کو آج آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ارے ام المدارس دارالعلوم دوبند کی بنیاد کون رکھ رہا ہے یہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہے دارالعلوم ندوت العلماء کی بنیاد کون رکھ رہا ہے یہ مولانا مولانا محمد علی مغیری ہے آج آج جامعہ ملیہ کی بنیاد کون رکھ رہا ہے یہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی ہے ارے سن انیس سو چالیس کے اندر جمعیت علماء ہند کی تحریک کو شروعات کون کر رہا ہے یہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی ہے روزِ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں اٹھارہ سال تک حدیث کا درست قوم دے رہا ہے یہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی ہے ختمِ نبوت کے باغیوں سے پنجہ آزمائی قوم کر رہا ہے یہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سمرقندی دیوبندی ہے آئے سڑکوں پہ ہم گلیوں میں ہم محلے میں ہم ہندوستان میں ہم پاکستان میں ہم خوراسان میں ہم جاپان میں ہم لبنان میں ہم بھوٹان میں ہم خوراسان میں ہم ارے یہاں بھی ہم وہاں بھی ہم ارے دکان میں ہم مکان میں ہم جو جھنگ کے میدان میں بھی ہم تو یقین کرو پھر جنت میں بھی حضور کے چاروں طرف دیرہ ہمارے ہی ہوگا ان حضرات نے ہمیں جینہ سکھایا اور بتا دیا کہ اے مسلمانوں زلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو گنے لگا لینا شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے جب انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتوہ دیا ڈلی سے دددس سیر لوہے کے کڑے ڈال کر مولانا کو بیڑیاں پنہ کر لاہور کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پوچھا کہ حضرت کیا آپ نے فتوہ دیا ہے فرمایا ہاں ہاں یہ فتوہ میں نے دیا ہے کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا اور ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے ترہ ترہ کے لالچ انگریز دیا کرتے تھے تو مولانا نے جواب دیا کہ میں نے یہ فتوہ دیا ہے اور اسی طرح کے فتوے اور دیتا رہوں گا تو جز کہتا ہے کہ جانتے نہیں آپ کہ اس فتوے کی سزا فانسی ہے تو مولانا نے تھائلے سے کفن کا کپڑا نکالا اور میج کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ الحمدللہ میں دوبن سے کفن ساتھ لیے فرتا ہوں ان حضرات نے ہر مور پر اپنے آپ کو آگے رکھا تو اس لیے میرے بھائیوں آج یوم جمہوریت آج ہندوستان سے ہم لوگوں کا جینے کا حق چھینا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ترہ ترہ کے الزام لگایا جا رہا ہے خدا کی قسم اپنے لہو سے سہراب کر کے ساڑھے تین سو برس تک ہمارے اکابلین نے ہندوستان کے سرزمین کو سہراب کیا ہے اپنے لہو سے تو آج یہ مدرسی ہی کی دین ہے جو آپ حضرات کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ حضرات سے گجارشے کے متحد ہو کر اپنے بچوں کو دنی تعلیم دیں اور حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب ندوی کا بھرپور تعاون کریں اور ان کا ساتھ دینے ایک مشونوں سے نوازیں انشاءاللہ آپ کا یہ محلے کا مدرسہ ایسی ترقی کرے گا انہوں نے بچوں کی عالمیت کا بھی ایک شعبہ قائم کیا ہوا ہے جس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور حدیث اور افقہ کی تعلیم دی جائے گی اور مولانا کے پاس الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں یہ ہم سے پان سال آگے تھے جب ہم ابتدائی اول میں عالمت میں داخلہ کرایا گیا تو مولانا آلیہ اولا میں تھے اسی سالیہ ندوہ گئے ہیں تو ہماری نظروں میں ان حضرات کی عصدت ویسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے استازوں کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بس مجھے اور آپ کو انہی چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ المبین